موسکر مرچنہ شرمہ چردی گلہ ڈیم ڈی وی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کے سمچار سمچاروں کی شروعات سے پہلے ایک نظر آج کی مکہ سرکھیوں پر پی ایم موڈی نے اپنے جنم دن پر اوڈیشا کو دی سوگاد پی ایم موڈی نے کیسو بدرہ یوجنا کی شروعات سیدھے طور پر مہیلاؤں کو ملے گا اس یوجنا کا لاب آتیشیوں گی اروند کے جیوال کی اترادھکاری دلی کے نے سی ایم سے سسپنس ختم آپ ویدھایق دل کی بیٹک میں ہوا فیصلہ جب مو کشمیر ویدھان سبت چنہاو کل ہوگا پہلے چرن کا مددان چوویس سیٹو پر ہوگی ووٹنگ اور اب سمچار وستار سے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج اپنے جنم دن پر اوڈیشا کو بڑی سوگاد دی ہے پردھان منتری نے آج سے اوڈیشا کے بھومنیشور میں راچے سرکار کی مہیلاؤں کے لیے بنائے گی سبھدرہ یوجنا کی شروعات کر دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج تفہر کو بھومنیشور سے اس سبھدرہ یوجنا کی شروعات کی ہے اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ سبھدرہ یوجنا ایک ایسی یوجنا ہے جس کے ذریعے مہیلاؤں کو آرثی کلاب دیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کیم کے ذریعے مہیلہ سے شکتی کرن کو بڑھاوا دیا جائے گا اور وہیں اس یوجنا کو اوڈیشا سرکار چلائے گی ڈلی میں سیاسی حلچل کے بیچ نئے سیم کا اعلان ہو گیا ہے ارون کے جیوال کے بعد اب آتیشی مار لینا دلی کی نئے سیم ہوں گی ارون کے جیوال کے گھر آم آدمی پارٹی کے ویدھائک دل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اور وہیں اس بیچ دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال آج اپنے پس سے اسطیفہ دینے جا رہے ہیں ارون کے جیوال کو LGV کے سکسینہ نے ملنے کا سمیں دے دیا ہے ارون کے جیوال آج شام LG سے ملاقات کر اپنا اسطیفہ سوپیں گے پنجاب کے نئے راجے پال گلاب چند کٹاریا نے پنجاب پنچائیتی راج سنشودن ویدیک دوزہ چوویس کو منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ ہی راجے میں پنچائیت چناؤں میں ارکشن کی پرانی پرتھا بحال ہو گئی ہے اس سنشودن کے بعد کوئی بھی امیدوار پارٹی چینے پر چناؤں نہیں لڑ سکے گا نئے راجے پال گلاب چند کٹاریا کا اس بل کو ہری جھنڈی دینا راج بھون اور راجی سرکار کے بیچ اچھے سنبندوں کا بھی سنکیت ہے پنجاب ویدھان سبا کے پچھلے مانسون سطر میں پنجاب پنچائیتی راج سنشودن ویدیک دوزہ چوویس پارت کیا گیا تھا جس سے راجے پال نے ہری جھنڈی دے دی ہے اس کے علاوہ سدن نے پنجاب پنچائیتی نیام 1994 میں بھی سنشودن کیا تھا سنشودن کے بعد کوئی بھی امیدوار پارٹی چینے پر چناؤں نہیں لڑ سکے گا سنشودن ویدیک کو منظوری ملنے سے پنچائیت چناؤں کی پرقریہ تیز ہو جائے گی اور پنجاب سرکار اکتوبر کے مدھے میں پنچائیت چناؤں کرانے کی تیاری کر رہی ہے بھلہی ابھی ہریانہ ویدھان سبت چناؤں کے لیے مدان کیلئے کچھ سمیں اور بچا ہو لیکن جمہو کشمیر ویدھان سبت چناؤں کے پہلے چورن کے لیے 18 ستمبر یعنی کل مدان ہوگا نشپکشور سفل چناؤں کروانے کے آئیو کی طرف سے بھی پوری تیار کی گئی ہے پہلے چورن میں جمہو کی آٹھ اور گھاٹی کی سولہ سیٹوں پر مدان ہوگا جن میں جمہو شیطر کے ڈوڈا، کشتوار اور رامبن کے تین زلوں میں فیلی چناؤں گھاٹی کی آٹھ سیٹوں کے ساتھ دکشن کشمیر کے انانتناک پلواما شوپی اور کلگام زلوں کی سولہ مدان سبت سیٹوں پر مدان ہوگا جس کے لیے کل تین ہزار دو سو چھتر مدان کیندر بنائے گئے ہیں جن میں سے دو ہزار نو سو چوہتر کیندر گرامین علاقوں میں اور تین سو دو شہری علاقوں میں ہیں پتادی کی پہلے چرن میں لگ بھر تیس لاک ستائیس زار مداتا اپنے مدادکار کا پریوک کریں گے پہلے چرن میں دو سو انیس امیدواروں کے بھوشے کا فیصلہ ہوگا پہلے چرن کے چناؤں کے لیے چودہ ہزار سے زیادہ مدان کرمچاریوں کو ڈیوٹی پرتے نات کیا گیا ہے اتر پردیش کے فیروز آباد جنپد کے تھانا شکوہا وشویتر کے بٹاکا فیکٹری میں اچانک بلاسٹ ہونے سے ایک بڑا حاصل ہو گیا اس حاصل میں چھے کے قریب لوگوں کی موت ہو گئی اور آس پاس کے آدھا درچن مکان ڈھائ گئے اور ملوے میں درچنوں لوگ دب گئے مکہ منتری یوگی تینات نے اس حاصل کا سنگیان لیا سی ایم نے حاصل پر دکھ چتایا مکہ منتری ندھکاریوں کو تدکال موقع پر پہنچ کر رہت کارے میں تیزی لانے کی نردیش دیئے ساتھی خائلوں کے سمچی تو پچار کے نردیش دیئے بتا دے کہ سی ایم یوگی کے نردیش پر رہت بچاپ کارے کی ٹیمیں موقع پر روانہ ہوئی لیکن گھٹنا کے ایک گھنٹے بعد تک پرشاسن رہت کارے شروع نہیں کرا سکا اور آکرشت گرامینوں نے پولیس پر پتھراب کر دیا اور دیر رات تک رہت کارے شروع ہو سکا گھائلوں کا اپچار چل رہا ہے جیسے بھی مشین کو موقع پر بلا کر انہے گھائلوں کی تلاش کی جا رہی ہے آزدیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کا 74 جنم دین ہے موڈی کا جنم 17 ستمبر 1950 کو گجرات کے ایک شہر میں ہوا تھا اترہ پردیش کے مکہ منتری یوگی تینات نے پی ایم موڈی کو ان کے جنم دین پر ہردے تل سے بتائی دی ہے سی ایم یوگی کے ساتھ ساتھ سماج وادی پارٹی کے پرمکہ اکھیلیش رادہ بہوجن سماج پارٹی کی پرمکہ مائیواتی سہید تمام نیتاؤں نے پی ایم کو جنم دین کی بتائی دی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کے جیون کو سکھ میں بنانے کے لیے آویرام سادھ نہارت ویشو کی سب سے لوگ پری راجنیتا ایک رب بھارت شیشت بھارت کے سوپند رشتہ ہم سبی کے مارک دشن یوشہ سوی پردھان منتری نرندر موڈی کو جرم دین کی ہردے تل سے بتائی پنجاب کے سب سے مہنگے لادوورڈ ٹول پلازا کے کرمچاریوں نے آج سے ٹول پلازا فری کرنے کی خوشناستہ گیت کر دی ہے کمپری نے کرمچاریوں کی مانگوں کو لے کر چار دن کا سمی مانگا ہے اور اس کے بعد ہی اگلی رنیتی بنائی جائے گی کرمچاری نے چار دن میں مانگے نام آنے جانے پر دوبارہ سنگر شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے بتا دے کی گردیوز لادوورڈ ٹول پلازا پر ٹول پلازا ورکر یونین پنجاب کے سدسیوں کی ایک وشیش میٹنگ سہکار گلوبل منیجمنٹ کے ادھیکاریوں کے ساتھ ہوئی اس سان یونین گرانتی کاری دو آبا کے پردھان بھائی نچھتر سنگھ کی اگوائی میں ہوئی اس میٹنگ دوران ٹول پلازا ورکر یونین کی پچھلے کئی سمیسے لیٹک رہی مشکلوں کے لیے کمپنی کے ادھیکاریوں سے بات کی گئی میٹنگ کے دوران ٹول پلازا کرمچاریوں نے سترہ ستمبر یعنی آج لادوورڈ ٹول پلازا پر اپنی مانگوں کو لے کر ٹول کو فری کرنے کا جو فیسہ لیا تھا اسے چار دن کے لیے واپس لے لیا ہے پنجاب کانگریس کے پورا بد ایکشن آف جو سنگھ صدو کی راشنیتک سلاکہ رہے ملویندر سنگھ مالی کو محالی پولیس نے ان کے بھائی رنجی سنگھ ریوال جو کی پٹیالا میں رہتے ہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے ان کی محالی پولیس کی سی آئی اے سٹاف ٹیم نے یہ کہہ کر ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ ان کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے وہ اپنے بھائی کے گھر کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے جہاں ان کے بڑے بھائی جتیندر سنگھ بھی آئے ہوئے تھے پولیس زوارہ انہیں بتایا گیا کہ آئی ٹی ایکٹ کے تحت ان کے دورہ ڈالی گئی ایک پوسٹ کے کارن انہیں پکڑا گیا ہے محالی سیٹی تھانے میں ان کے خلاف دھارمک بھاونے بھڑکانے کا معاملہ درج کیا گیا ہے ان کے خلاف دھارہ 113 اور 299 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس جب ان کے گھر سیٹری کانوے کے ریجنسی آئیڈز پہنچی تو وہاں تالہ لگا ہوا تھا اور فون کرنے پر محالی نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر پٹیا لائے ہیں اس کے بعد سیائے محالی کی ٹیم نے ان کے بھائی کے گھر پر چھاپا مار کر محالی کو ہراست مینے لیا کولکتہ کے آرچکر اسپیتال میں ہوئی گھٹنا نے پورے پہشی بنگال میں ہر کم مچا دیا تھا اسپیتال میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی ہے تیچار کے بعد اندولنہ ڈاکٹروں کا پردشن لگاتار بڑھتا جا رہا تھا اور اس بچ مکہ منتری ممتہ بینرچی نے آخر کار اندولنکاری ڈاکٹروں کی پرمک مانگوں کو مان لیا ہے اور بڑی خوشنا کی ہے کہ پولیس کمیشنر وینید گویل آج اپنے پس سے استیفہ دیں گے ممتہ بینرچی نے کہا کہ پولیس میکمے میں ویاپک بدلاف کیے جائیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیٹھک میں لیے گے فیصلوں پر پیالی ساندولنکاری ڈاکٹروں اور مکہ سچیب منوج پانت نے ہستاکشر کیے ہیں ممتہ نے کہا کہ سواستہ ویبھاگ کے ورشت ادھیکاریوں کے خلاف کی گئی مانگوں کو مانتی ہوئے ڈی ای بی اور ڈی ایچ ایس کو ان کے پدوں سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے چلتے ڈاکٹروں میں جشن کا محول ہے ڈاکٹروں کی ایچیت ان کے سنگرش کی پوشٹی کرتی ہے اور ان کے پرنام سبراہ اوپس سواستہ ویبھاگ میں اپیکشی سدھار بھی ہوگا فیلال ہندی کے سماچاروں میں اتنا ہی اور نئے سماچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چوردی کلا ٹائم ٹی وی اور مچھے دیجے جازت تھنیوار